السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج میں آپ سب کو بنانے سکھاؤں گی چکن فرائیڈ رائس جو کہ بہت منزکیں بنتے ہیں اور اس کے لئے تو آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی کہ یہ چکن فرائیڈ رائس میں نے کیسے بنائے تو چلتے ہیں اس کی چیزوں کی طرف جو جو ہمیں اس کے لئے چیزیں چاہیے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کپ بوائل چاول جس کو کہ میں نے فل بوائل کیا تھا اور تقریباً ایک دو گھنٹے کے بھی اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریج کے اندر اور اس سے بہت اچھے بنتے ہیں چکن فرائیڈ رائس اور آپ بھی بلکل ایسے کریے گا مت بھولی گا بنانے سے پہلے ایک دو گھنٹے جو ہے وہ آپ اس کو بوائل کر کے فریج میں رکھے گا اور یہاں پر میں کچھ سبزیاں لے لی ہوں جو کہ میرے پاس ہے گاجر اور شملا میرچ مطر آپ اپنی پسند کی سبزی لیں جو آپ کو پسند ہے اور چکن لے لیا ہے میں نے دو انڈے لے لیا ہے کالی میرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون لیا ہے اور نمک 1 ٹی سپون اور لیسن ادرا کا پیسٹ 1 ٹی سپون یہاں پر ہمیں کچھ سوس چاہیے جو کہ چلی سوس ہے میرے پاس 2 ٹی بل سپون سویا سوس ہے 2 ٹی بل سپون اور سرکا ہے میرے پاس 2 ٹی بل سپون اور اس کے لیے آئل بھی ہم لیں گے تقریبا 3 ٹی سپون تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو انڈے توڑ لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی آپ چیک کرکی ڈالیے گا اور تھوڑی اس کے اندر ڈالیں گے کالی میچ کا پاوڈر اور نمک اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو پہلے میں اس کو فرائی کر کے پلیٹ میں نکار لوں گی بسم اللہ ملکتہ ملکتہ جب سے تھوڑا سا پکنا شروع ہو جائے تو اس کو مکس کر دیں اوائل میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون ڈالا ایسے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں ایسے اس کو بس اتنا ہی فرائی کرنا اور اس کو ایسے توڑ لیں تو یہ تو فرائی ہو چکا ہے اس کو میں نکار لوں گی ٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اوائل اور ابھی میں چکن ڈال دوں گی اس کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر وائٹ ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے کلر جو ہے وہ اچھے سے وائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ڈالوں گی لیسے نظر کا پیسٹ یہ چکن کی جو سمیل وغیرہ آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دو منٹ کے لیے میں اس کو اور فرائی کروں گی چکن جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے تقریباً میں نے اس کو تین منٹ جو ہے وہ پکایا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی مٹر یہ بھی تھوڑے سے پک جائیں بہت زیادہ اوورکک بھی نین سبزیوں کو کرنا بس ایک ایک منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی اور پھر ڈال دوں گی ایک منٹ جو ہے وہ میں نے ان کو پکا لیا اس کے بعد میں ڈالوں گی گاجر اس کو بھی ایک منٹ پکاؤں گی تو یہ دیکھیں ایک منٹ یہ بھی پک چکی ہے اس کو بہت اوورکک بھی نہیں آپ نے کرنا صرف ایک منٹ جو ہے وہ میں تینوں سبزیوں کو پکاؤں گی ہائی ہیٹ پہ یہاں پر میرے پاس کالی میچ کا پاوڈر نمک ہے یہ ڈال دوں گی سیرکا سویا ساس اور چلی ساس اس کو اچھا سے مکس کریں گے تقریباً اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو سبزیاں ہیں اچھے سا سبکوچ پک چکے اس کے بعد ڈالوں گی جو میں نے انڈا فرائی کیے تھے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چاوز اس کو ڈال کے پر مکس کر لیتے ہیں اس کو ڈال کے پر مکس کر لیتے ہیں یہ میں نے ڈال دیئے اور ابھی ہم ان کو ڈیچے سے مکس کریں گے پھائی ہیٹ پہ اس کو پکا نا ہے اور رجال کریں تو دھروٹ nuestros پر بچے زوجائیں پھائیں اس میں پھائیں 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 ایک منٹ میں نے ان کو پکا لیا ہے اور یہ اچھے سے پک چکے ہیں ان کو بہت زیادہ بھی نہیں پکانا اور نہ ہی ان کو دم پر لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے چاول جائے ہیں وہ فل بوائل کیے تھے تو چلیں پھر میں اس کو جلدی سے ڈی شاوٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گے کہ یہ لکھ کیسے رہے ہیں یہ دیکھیں میرے پیارے پیارے ویورز ہماری آج کی جو رسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ سچ میں بہت مزے کے بنے ہیں چکن فرائد رائس اور اب باری ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی اور آپ سا کو بتانے کی کہ یہ لکھ کیسے رہے ہیں تو چلیں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں خوشبو کافی مزے کیا رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کافی مزے کے بنے ہوں گے ماشااللہ یہ سچ میں بہت مزے کی ہے سچ میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ سب آپ لوگ کے لئے ماشااللہ سچ میں بہت مزے کی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور آپ جب بنائیں گے تو آپ نے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ سے کیسے بنے ہیں اگر آپ کو ہی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اوکے اللہ حافظ بائے